ہائی فرینڈ کیسے ہیں آپ آج ہم اپنے ھٹی ایمل کا دوسرا لیکچر دیکھیں گے سب سے پہلے میں اپنی ایک نئی فائل کریٹ کرنے کے لیے ریٹ کلک کروں گا اپن ویڈ کوڈ کروں گا اور یہاں پہ کنٹرول اینڈ کے ساتھ ایک نیو فائل کریٹ کروں گا کنٹرول اینڈ کنٹرول اینڈ کے ساتھ سیف کروں گا فائل کا نام ہوگا index2 لگ دیتے ہیں نام index2.html انٹر کیا فائل میری یہاں پہ سیف ہو گئی ہے shift1 کر کے اور انٹر کروں گا ھٹی ایمل کی بیسک وائل اپریٹ مارے پاس آ جائے گا ٹائٹل میں سیکنڈ ھٹی ایمل فائل جو بھی لکھنا چاہیں آپ پہ لکھ سکتے ہیں اور go like کر لیتا ہوں وائل وائل آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے strong tag کیا کام رہتا ہے strong کو دیکھنے سے پہلے میں paragraph tag ایک لیتا ہوں lorem 100 words type کر دیتا ہوں format document کر کے paragraph کو set کر لیتا ہوں save کیا output میں گئے اور یہ مارے پاس output آ جائے اب میں یہاں پہ لگا ہوں گا strong tag strong میں بھی lorem 20 words پہ ایک paragraph save کیا تو یہ difference ہے paragraph میں اور strong tag strong tag میں کیا ہوتا ہے آپ کو text bold مل جاتا ہے strong tag کے بعد ہم دیکھتے ہیں image tag image tag image tag کے لیے ہمیں پہلے ایک image جو ہے یہاں پہ download میں اس image کو copy کرتا ہوں اور اس border میں یہاں پہ paste کرتا ہوں کہ کہاں پہ image paste کیا ہے جہاں پہ میری فائل بنی ہوئی ہے index یہاں پہ image میری رہا کے save کریں اس کے بعد آئی ایم جی لکھیں اور انٹر کر دیں آپ کے پاس image کا code آ جائے گا اب آئی ایم جی میں کیا کچھ ہے آئی ایم جی میں source ہے src source میں ہم نے بات دینا ہوتا ہے کہ ہماری image اس folder میں پڑے اب جیسے میں اپنے image کو same folder میں لے آیا ہوں جہاں پہ میری index کی فائل پڑی ہے source میں ٹائپ کروں گا dot اور slash image جیسے میں نے slash لگایا تو میرے پاس folder open ہو گیا جس folder میں ہم کام کر رہے ہیں اب اس folder میں ایک index کی فائل پڑی ہے جس میں ہم کام کریں یہ والی اور ایک اس میں image ہم نے save کی image پہ آپ کلک کر دیں کنٹرول ایسے save کریں براؤزر میں آ جائیں یہ ہمارے پاس image شو ہو گئی ہے جو ہم نے image چیک لگا ہے اب image کا issue یہ آ رہا ہے کہ image بہت بڑی ہے بڑی عجیب سی لگ رہی ہے scroll بہر آ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم image کا size set کر سکتے ہیں کیسے set کریں گے یہاں پہ آپ لکھیں width width اس کی کرتے ہیں یا for example 600 save کیا براؤزر میں گئے یہ 600 width width کی image مارے پاس شو ہو گئی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ art کا کیا کامیان پہ ایک art tag لگا ہوئے یہ alternative کا shortcut ہے اس art میں میں لکھ دیتا ہوں for example background image save کیا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا background image کیوں نہیں نظر آیا کیونکہ art کا کام یہ ہے کہ جب آپ کے image کا path غلط ہے یا جب user website use کر رہا ہے تو اس کا net slow ہو گیا image ہو نہیں ہو رہی تو art میں جو text لکھا ہوگا وہ text user کو نظر آ جائے گا اس سے user کو پتہ چل جائے گا اچھے یہاں پہ fly image میں ابھی آپ کو یہاں پہ image کا path تھوڑا run کر کے jpg کی جگہ g نکال دیتا ہوں save کرتا ہوں اب دیکھیں آپ کے پاس image کی جگہ image ایک sign آ رہا ہے image کا اور background image کہاں سے آ رہا ہے یہ art کے اندر جو کچھ ہم نے لکھا ہے یہاں پہ show اب user کو اس سے پتہ چل جائے گا اچھے یہاں پہ کوئی image ہے background image جو show نہیں ہو net کی وجہ سے یہاں path کرتا ہوں اب میں اس کو path ڈیک کر دیتا ہوں jpg کر دیتا ہوں save کرتا ہوں image مجھے show اس طرح سے آپ image لگا سکتے ہیں اس کی وقت آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جتنی چھوٹی کرنی ہے بڑی کرنی ہے آپ for example 300 کر دیتا ہوں image چھوٹی مل جائے گا اگر میں اس کو 900 کر دیتا ہوں image مجھے full size میں مل جائے گا آپ 50% پر مل جائے گا اگر میں اس کو 5 منٹ کر دیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں anchor tag anchor کہہ لیں link tag میں پرس کروں گا a اور انٹر کرنے کے پاس یہاں پہ for example میں لگ دیتا ہوں youtube youtube لکھا save کیا میرے پاس یہاں پہ ایک button آگیا اب میں یہ چاہتا ہوں جیسے اس youtube پہ click ہو تو youtube open ہو جائے ابھی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے یہاں پہ hrf میں link نہیں دیا اس کا link دینے کے لئے ہم یہاں پہ پہلے youtube کو open کر لیتے ہیں youtube پہ اور اس link کو کر لیتے ہیں copy کٹ گیا اور hrf میں youtube پہ link جو copy کیا تھا یہاں پہ paste کرتے ہیں save کی فائل میں نے browser میں آیا اب جب میں youtube پہ click کروں گا تو یہ میرے پاس youtube open ہوگا اسی طرح آپ کسی بھی ویب سائٹ کو open کر سکتے ہیں for example آپ کو google open کرنا انکر لگائیں اور یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں google اور یہاں پہ آپ google پہ open کر لیں google.com اور اس link کو آپ نے copy کر لیں اس کو کر لیں ویس ویس کوڈ میں آتا ہوں ۔ 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 لائے سے مراد ہے لسٹ آئیٹم اس میں ہاں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں ورد ایک سیکنڈ لائے بنایا ہے میں نے اس میں میں لکھ دیتا ہوں ورد ثرڈ بنایا یہاں بھی میں لکھ دیتا ہوں گیم ورد یہ میں کوپی پیج کر رہا ہوں اب اس کو اس سے بھی کوپی پیج کر رہا ہوں اب میرے پاس ایک آرڈ لسٹ بان رہی ہے ورد کے ساتھ آرڈ لسٹ اہلا ایک کے ساتھ لسٹ آئٹم آرڈ لسٹ میں لسٹ آئٹم کیا ہوتے ہیں یہ میں یہاں پہ لکھ رہی ہے کنٹرول ایسے سیو کی فائل اور براؤزر میں آتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس لسٹ ایک بن کے آتا ہوں اب آرڈ لسٹ میں کیا ہوتا ہے آرڈ لسٹ میں ہمارے پاس نمبرنگ آر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ایک ہوتی ہے آن آرڈ لسٹ آن آرڈ لسٹ بنے گی یو ایل کے ساتھ جیسے آپ نے آرڈ لسٹ کے لئے او ایل لگایا تھا اسی طرح آن آرڈ لسٹ کے ساتھ یو ایل لگائیں گے یو ایل تے مراد ہے آن آرڈ لسٹ اس میں بھی ہمارے پاس لائی ہوتا ہے لائی مطلب لسٹ آئٹم اس میں میں کچھ بھی لگتا ہوں ای بی سی اس میں ڈی ای ای ایک کوپی پیسٹ کر رہا ہوں میں آئی جے کے ایل آئی ایم کوپی پیسٹ این کوپی کنٹرول ایس سے سیف کیا آؤٹپٹ دیکھتے ہیں بروزر میں اب یہ آن آرڈ لسٹ ہے اب آپ کو فرق بازے ہو گیا ہوگا آرڈ لسٹ کا اور آرڈ لسٹ کا آرڈ لسٹ میں آپ کو نمبرنگ ملے گی آن آرڈ لسٹ میں آپ کو یہ پولٹس کے سائن نظر آئیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں ویڈیو لینٹ ہی نہ ہو جائیں ساکہ آپ پریکٹس اچھے سے کر سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں